ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے ایک بڑے پرانے دور میں ایک بڑے نامی گرامی بزرگ گزرے ہیں ان کا اپنے دور میں ایک بڑا نام تھا گوھر سے سنیے گا اس بات کو اپنے دور میں ان کا ایک بڑا نام تھا تو اسی طرح سے وہ خطاب کیا کرتے تھے اور ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا اس کا نام لے کے اس نے کہا کہ آپ نے مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے اب اگر آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اگر کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک کوئی بندہ آ کر ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے مرنا ہے تو ہم کیا سوچیں گے اس کے بارے میں میں بھی کہ ہم اس کو پکڑ کے پوچھیں کہ بھئی تجھے کیا پرابلہ میں طرح دماغ تو نہیں چال گیا کہ یہ کس طرح کی بات آ کر تنہیں کی ہے لیکن جب وہاں پر اس بندے نے بات کی کہ تنہیں مرنا ہے تو اس بزرگ نے بات کیا کی اس وقت وہ جوانی کی عالم میں تھے جوان تھے تو بجائے گصہ کرنے کے اس نے پتا کیا جواب دیا اس نے کہا کہ یہ بات آ کر روز تو مجھے بتا جائے گا جب بھی میں بیٹھتا ہوں نا لوگوں کے درمیان سمجھ لیں کہ تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ تُو یہ بات روز آ کر مجھے بتا جائے کر کہ تُو نے مرنا ہے تو ایک عرصہ تھا کہ یہی سلسلہ چلتا رہا ڈیلی وہ آتا اور آ کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ان کے درمیان وہ آ کر وہ یہ بات کر جاتا کہ تُو نے مرنا ہے اتنی اس کی ڈیوٹی لگ گئی اور پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن جب وہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ تُو نے مرنا ہے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے سن تو لیا چونکہ وہ اس وقت جوانی کی عالم میں تھے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ آج سے تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے آج کے بعد تُو نے آ کے یہ بات نہیں کرنی وہ کہنے لگا کہ پتا نہیں میرے سے نراز ہو گئے کرتا تو وہ عزت ہی تھا لیکن اس نے وجہ پوچھی کہ حضور مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ میری ڈیوٹی کیوں وائنڈ اپ ہوئی ہے کیوں مجھے منع کر دیا گیا ہے تو جو جواب آیا وہ میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا لیسن ہے اس جواب پر آپ گھور کیجئے گا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب وہ جوانی میں تھے کہنے لگے کہ تیری ڈیوٹی اس لیے ختم کر دی ہے کیونکہ اب میری داڑی میں ایک سفید بال آ گیا ہے اب میری داڑی میں ایک سفید بال آ گیا ہے اب تیری جگہ پہ یہ سفید بال ڈیوٹی دے گا اور یہ ہر وقت جہاں وہ مجھے یاد کرواتا رہے گا کہ میں نے مرنا ہے تو یہ خدا کے کلام کے مطابق ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ ہر انسان کا ایک دفعہ دنیا میں پیدا ہونا پھر اس کے بعد مرنا اور پھر اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے تو اس بزرگ نے کیا کہا کہ تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے اس نے پوچھا جی کیوں اس نے کہا کہ اب تیری جگہ پہ یہ میری داڑی میں جو ایک سفید بال آ گیا ہے نا یہ ڈیوٹی دے گا اور ہر وقت مجھے یاد کرواتا رہے گا ہر وقت مجھے ریالائز کرواتا رہے گا کہ میں نے مرنا ہے تو میرے عزیزو کہنے کی بات یہ ہے بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج بال سفید ہو جانے کے بعد بھی میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کرنے والا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ آپ دیکھیں گے خواتین میں سے بھی مردوں میں سے بھی بال سفید ہو جانے کے باوجود بھی ان کی حرکتیں بدلتی نہیں ہیں ان کی حرکتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو اگر ان سے کوئی کہہ دیجئے کہہ ہی دے کہ آپ اپنی عمر کے لحاظ کر لیں تو جواب پتا کیا آتا ہے دیل ہونا دیل ہونا چاہید ہے جوان تے عمران دے بیچ کی رکھی آپ حرکت دیکھ لیں اب یہ جو جواب ہے یہ سفید بالوں کا جواب ہے اسی لیے خدا کے کلام ملکہ وہ ہے کہ عمر سیدھا ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی ہی کہ وہ بندہ اکل مند بھی ہوگا کئی ایسے بزرگ میں نے دیکھیا مازرد کے ساتھ بزرگوں کا احترام کرتا ہوں میں دل سے کئی ایسے بزرگ میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے بچے اٹھ کے نا تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ اباجی تھوڑا خیال کرے اگر ہمارے لیڈ ساڈی کوئی عزت بڑھنی حالانکہ یہ بات کرنی کس کو چاہیے حالانکہ یہ بات بنتی ہے بزرگوں کی کہ وہ بچوں سے کہیں کہ بیٹا تھوڑا سا خیال کریں محلے میں ماری عزت ہے ہم ایک عرصے سے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں یہ بات تو والدین کو کرنی چاہیے لیکن بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اباجی کو سمجھا رہے ہوتا ہے کہ اباجی میر بانی کیا رہا کرو تو کاری ریا کرو تو آڈے لامے ہوں دینے تھا اب بیر آڈے لامے با رہا ہوں دینے یہ بات ہے تو اگر کوئی اس بات کو یاد رکھے کہ یہ جو سفید بال آگیا چاہے وہ کوئی میری بہن ہے یا کوئی بھائی ہے کہ یہ سفید بال جو آگیا ہے اب یہ ڈیوٹی دے رہا ہے کہ میں نے مرنا تو پھر تیاری کریں سفید بال آگیا تو پھر تیاری کر لیں بھائی